السلام علیکم کوکین بے خیتر رئیسا میں بوش آمدید میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن کرائی اور کافی دنوں سے میں نے بنائی نہیں تھی تو میں نے آج چھل تک جنا میں ریسپی شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بھی سکھا ہوں اپنی ریسپی تو چلی ریسپی کی طرف آتے ہیں یہ میں نے چھے سے آٹھ ٹرماٹر لیے ہیں ان کو جولین سائز میں کٹ لیا ہے اور اس میں میں نے سابو کٹا دھنیا اور زیرے کو سابو دھنیا اور زیرے کو کٹ لیا تھا اس میں نمک ڈالا ہے اور ہلڈی سمیٹ کری ہے پسی لال مرچے میں جائیں گی اور کٹی لال مرچے کے اندر جائیں گی اور ہری مرچے جائیں گی اور یہ ادھر لہسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور باقی جو انگریڈینس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں شو کروا دوں گی یہ دیکھی ویورس یہ پیاز میں نے لیتی دو ادھر چھوٹی میں نے پیاز لی ہے اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اور ایک پاؤں سے بڑکہ دیر پاؤں میں نے گھی لیا ہے اور سو ویورس دیکھئے یہ میں نے ڈیڑھ کلو چکن لی ہے اور ہم نے لیک پیز زیادہ ڈالوا لیتے ہیں زیادہ کیونکہ گھر میں سب لوگ زیادہ تر لوگ لیک پیز پسند کرتے ہیں کھانا تو ڈیڑھ کلو میں نے چکن لی لی ہے مسالہ آپ کو ہرہ مسالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کھی جو ہے ڈیڑھ پاؤں ڈالا ہے اگر مجھے کم لگے گا تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی اور جب ایڈ کروں گی تو آپ کو بھی بتا دوں گی دیکھئی ویورس ابھی اس میں لسن ادرک کا پیسٹ آپ کو دکھایا تھا تو ابھی میں نے اس کے انظر نا تھوڑی سی کتری ہوئی جولین ادرک میں نے اس میں ڈال دی ہیں یہ آخر میں جائیں گی جب پورا ڈش تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھئی ویورس پیاس لائٹ براؤن ہونے لگی ہے یہ دیکھئی ویورس اب اس میں آدرک لچن جنہیں بھنای ہو رہا ہے اور پیاس لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب میں آدرک لچنبھوں گی اب میں اس میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں اب میں چکن کی بھنای کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی بھنای ہو رہی ہے مصارے ایڈ کر رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے چکن جو ہے ہلکی سی ڈائی ڈراؤن ہو گئی اور اب جو ہے میں کمکہ کلاتے مصارے ایڈ کرتی ہی اس میں تھوڑا سا گھنائے کے بعد پانی ایڈ کر رہی ہیں ساکھے تو چکن میں بھی کل جائے ٹماٹر صافت ہو جائیں یہ ٹماٹری صافت ہونے لگے ہیں اور چکن بھی صافت ہونے کے طرف آگے ہیں اس کے اندر بھنائی ہو گئی اس کے اندر چکن جو ہے گل جائے گا یہ دیکھیں ویورس شوربہ جو ہے پر لوگان آتا جا رہا ہے مروبی صافت ہو گئی ہے اور ٹماٹر جو ہیں وہ بھی گھل گئی ہیں ویورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا کیونکہ ٹماٹر اتنے زیادہ تھے کہ ضرورت نہیں پڑی اور یہ دیکھیں بھنائی ہو گئی ہے اب میں بس کچھ ہی ریئر میج کو دمپر رکھتی ہوں سلوانچ پر تاکہ روگان اوپر آجے کہ میں آپ کو فائنل ریزرٹ دکھاتی ہوں ویورس مجھے لگا تھوڑا سا شوربہ ہونا چاہیے تو میں نے ذرا سسا آدھر گلاس سے بھی کب میں نے پانی ڈالا ہے بلکہ آدھر گلاس دیکھیں اور آپ کو جو بہتر لگے وہ آپ کر لئے گا اور تاکہ یہ اس لئے ڈالا ہے کہ تھوڑی سی چکن اپنا ٹیسٹ چھوڑ دے اور شوربہ بھی آجائے اور یہ اب میں اوپر سے ہری میچے بھی ڈال رہی ہوں تو اب یہ کچھ دیر بعد میں اس کا چولہ بند کر دوں گی تاکہ تھوڑا سا شوربہ گری بھی ہو جائے یہ دیکھیں میں اس میں ادھرگ بھی ڈال کر دیں گی اور کیونکہ اب میں نے کچھ دیر میں دم سے ہٹانے کے بعد چولہ کو بند کر دینا ہے اسی شوربے میں مجھے گری بھی مل جائے گی پانی بھی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا اور ہلکی پھلکی سی چکن رہ گئی تھی وہ بھی گل جائے گی یہ ویورس یہ تھوڑا شوربہ ہے اس میں اور تھوڑا سا اور ڈرائے ہو جائے اس کا شوربہ تو پھر میں میں آپ کو فائنل اسی میں رکھا دوں گی یہ دیکھیں ریورس یہ ہے آخری لک فائنل لک اور میں نے ہنڈیا سے ہی آپ کو دکھا دیا ہے اور میری جو ہنڈی ہے کڑائی ہے وہ تیار ہو گئی ہے بہت سمپل کڑائی بنائی تھی میں نے جلدی جلدی میں با kitaỆ با دیگر میں ببینی با قرار کی اس کے لئے میںaaa موسیقی